ہلو دیئر ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں ایک اور نئے ٹوکن کے اوپر کرپٹو مارکٹ میں روزانہ نئے نئے ٹوکن دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں تو وہاں ہی پہ ہمیں فائلنی ایک اور ٹوکن دیکھنے کو ملتے رہا جو اسٹل جو ٹاپ ٹن کوئنس کی لسٹ میں آرہا جہاں پہ مجھے شبنو بھی ہو یا سیب مون دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں وہاں ہی پہ یہ ٹوکن بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس ٹوکن کا پوسٹ مارڈم کیا جائے ہلکی پھلکی سی نالج آپ کو دی جائے اگر آپ ریکیوز کریں گے تو آپ کے لیے ڈیٹل میں ایک اور ویڈیو بھی آ جائے گی اس ٹوکن کے اوپر تو بھائی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایور رائز کوئن یا ٹوکن کا ہے اس کے اوپر بات کریں گے دیکھنے کی کوشش کریں گے کیا ہے کس طرح کام کرتا ہے تو اس کے اوپر ساری باتیں جاننے کی کوشش کریں گے تو اسے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرح موگ کریں اپنے ٹاپک طرح موگ کریں ریکیوز چیو ایسیو ہیونٹ سبسکرائب چینل دن ویڈیو جلدی جلدی جا کے سبسکرائب کریں میں بالک آئیکن کو دبائیں تاکہ ایور رائز ہو یا کوئی بھی کوئن ہو اس کے ریلیٹیڈ کوئی بھی اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک مجھے اور آپ چیز کو مستان کر سکے تو یہاں میں ویڈاوڑ بھی انویس ٹائم میں موگ کروں گا ایور رائز کی طرف تو پہلے دیکھیں ایور رائز کی کرنٹ کنڈیشن رنگن چل رہی ہے 491 دیکھنے ہم ملے یہ پرائز کی بات کرتا ہے 0.000551 اس کی کرنٹ پرائز سے تقریبا 2.236 پرسن یہ پیچھ 24 گھنٹ میں انکیز ہوا ہے بی ٹی چی کے ساب سے 3.26 پرسن اور ایتھر کی ساب سے 4.5% تک کام اس میں گین دیکھنے کو ملا ہے وہیں پہ اس کا اگر میں بات کروں ٹریڈنگ والے پیچھ 24 گھنٹوں میں 3.87 پرسن پیچھ 24 گھنٹوں میں اس کا جو ٹریڈنگ والے میں وہ ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف گیا ہے وہیں پہ اگر ہم اس کی مارکٹ کو دیکھتے چلے تو اب انڈرسٹین کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں پہ آویلیبل ہے یہ آپ کو ایزی لی اگر دیکھیں تو ایمی ایک سیج پہ مل جائے گا بیگ ون پہ بٹ مارٹ پہ بھی آئی تنگ آویل ہے تو یہ چھوڑی موڑی سی جو پینکیک بھائی رہا ہے تو وہیں پہ یہ کافی ساری جگہوں پہ یہ آپ کو ایزی لی مل جائے گا تو اگر ان کی چینس کیوں کو بات کریں تو یہ کافی ایک چین کے ساتھ نہیں تقریبا زیادہ سے زیادہ چینس کے ساتھ یہ آویلیبل ہے ایتم کی چین پہ بھی آویلیبل ہے بین بئی چین پہ بھی آویلیبل ہے فینٹوم میں پولی کون ساوت ہے تو یہ ساری کی ساری چین کے ساتھ آویلیبل ہے اپ جیسے ان کی سائد کھولیں گے تو وہاں پہ آپ کو لکھا ہوگا کہ five clean one supply ہیں ایتریم point contaminator ہیں یہ یہ پانچ چین اوپہ آویلیبل ہے لیکن اس کی سپلای ایک ہی رہ گئی تو ان کا کہنا ہے کہ ہم انٹیگریٹنگ کرتے ہیں بلوکچین کی بلٹنگ کرتے ہیں ان کی سیکیورٹی اور یونیفائی کرتے ہیں ہم دی فائی کو ایوریزر is a بلوکچین تیکنالوجی کمپنی فوکسد on increasing accessibility to defi bring the security and multi-chain solution through innovation ecosystem and decentralized application تو بھائی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بلوکچین تیکنالوجی کے اوپر کام کرتے ہیں ہم اپنی accessibility کو دی فائی کی مدد سے انکریز کرتے ہیں اور ہم multi-chain solution دیتے ہیں آپ لوگوں کو تو بھائی یہ ہے ایور چین کی یہ کشکرن حالہ تو بھائی ان کا ایک رائز جو نیٹیو ٹوکن ہے وہیں پہ ان کی ایور بلڈ جے ایور کا ecosystem ہے ابھی دیکھیں تو ان کیوں مینچن کیا گیا ہے کوئن ٹیلی گراف انٹرنیشن بزنس ٹرائمز کے اوپر انٹرنیشن بزنس ٹرائمز کے اوپر یاہو فائنس کے اوپر بنزیگا کے اوپر اور bitcoin.com اور کافی ایسی پریس ویب سائٹ ہیں جنہوں نے recently already اس کے اوپر کام کیا ہوئے اور اس کے اوپر publish کیا ہوئے تو ان کا کہنا ہے the rise token is a multi-chain decentralized crypto کرتی ہے جو آپ کو ایک blockchain پروائیڈ کرتی ہے جو کیونکہ یہ ایک first ایسی blockchain ہوگی جو ایک supply کے ساتھ multi-chain پر آوے label ہوگی تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہمیں دیکھنے ملے جس طرح آپ دیکھ ستے ہیں کے سولان آئے برائیز ہے کارڈن ہوئے تو یہ بھی ان کی طرح ایک اچھی خاص ہے تو ان کا ایک ecosystem ہے جس میں ہم ever rise ecosystem ہے جو ایک decentralized application کے لیے ایک multi-chain solution آپ کو لوگوں کو provide کرتا ہے تو ان کی کافی ساری service ہے جیسے ever on ایک decentralized project build کرنے کے لیے transparent service ہے اس کے بعد ever bridge ہے جو آپ کے projects کو bridging کرتی ہے دوسرے blockchain کے ساتھ اس کے بعد ان کا اپنا ever swap ہے نفٹی sticking layer ever migration ہے جو ون کے لیے migration solution دیتی ہے آپ کو اپنے tokens کے لیے وہیں پہ ever wallet بھی ہے ان کی ever sell بھی ہے ever lock ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ان کی جو services ہیں جو یہ آپ کو دیتے ہیں تو ان کا گناہ کہ ہم کیوں آپ کے لیے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے پاس innovation سے ہمارے پاس flexibility اور main چیز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو tokens ہیں ہمارے جو projects ہیں وہیں پہ ہماری جو کیا ہے security ہے کیونکہ as you know that security is the main component آپ کسی بھی چیز پہ جائیں گے اگر آپ کو وہ keys وہ project آپ کو اگر security نہیں دیتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی وہ کیا ہے تو بھائی اگر دیکھیں تو ان کا rise جو ایک main token ہے جو buyback system کے ساتھ کام کرتا ہے جو آپ کو ایتھر کے ساتھ ایبلانچ کے ساتھ میٹک کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ آپ ان کو pair کے ساتھ اس کو purchase کر سکتے ہیں جو ایک اچھی چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تقریبا ان کی جو migration کی بات کی جائے تو یہاں پہ ان کی کچھ supply ان کا migration کا بھی آئی تنگ کچھ process ہوا تھا جو انہوں نے mention کیا ہوا ہے migration 98% of total supplies migrated to v3 یہ ان کا جو token تھا rise وہ v3 میں applied ہو چکا ہے تو آپ admin کے آپ کو directly buy کرنا پڑے گا v3 تو یہ بھائی یہ تو کچھ چھوٹی موٹی سی بات لیں تھی کچھ چھوٹی موٹی سی چیزیں تھی تو اگر آپ کہیں گے تو میں اس کے لیے آپ کے لیے ایک اور detail میں ویڈیو لے کے آنگا جس میں میں بات کروں گا اس کے tokenomics supply وغیرہ اور ان کے tps وغیرہ جو ساری کے ساری چیزیں ہیں اور ان کے جو projects میں جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے اگر آپ کہیں گے تو فیلال کے لیے میں اس ویڈیو کو یہیں کرتا ہوں کو اتم کرتا ہوں مجھے ہوگی دیکھیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا آپ لوگوں نے مجھے subscribe کر لیا ہوگا نہیں کیا تو ابھی جاکے کریں ساتھ میں bell icon کا دبائیں تاکہ کسی بھی token کے related کوئی بھی update ہوگا سب سے پہلے آپ تک مجھے اور آپ اس چیز کو مسنا کر سکے تو میں فرمے لوں گا آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ کو اپنا خیال لکھنا ہے peace